موسیف ادھاک باہو بلی مختار انساری اس بار چناو نہیں لڑیں گے قریب تین دشک بعد یہ پہلا مقاہ ہوگا جب انساری یہاں سے چناوی میدان میں نہیں ہوں گے مختار انساری نے اپنی سیٹ بیٹے عباس انساری کو سوپ دی ہے سمور کو عباس نے نامنکن بھی داخل کر دیا سپا گڑ بندھن میں شامل سبحاسپا نے عباس انساری کو ٹکٹ دیا ہے سہدر سیٹ سے ودھائک مختار انساری لگتار پانچ جیت درج کر چکے ہیں مختار انساری کی نئی لڑنے کا فیصلہ ایسے سمیں ہوا ہے جب بھاجپا اسے لے کر سپا کی گھیرابندی کر رہی تھی اب جب کی چناوی فوکس پوروانچل ہونے جا رہا ہے سمازوادی پارٹی نہیں چاہتی کہ بھاجپا مختار کے نام پر کسی طرح کی گھیرابندی کر سکے مختار انساری پندرہ سال سے جیل میں ہے پنجاب سے انہیں یوپی لانی کی بعد باندھا جیل میں رکھا گیا پچھلے ہفتے مختار انساری کے نامنکن کے لیے عدالت سے اجاجت بھی مانگی گئی تھی عدالت نے ان کے وکیل اور انہیں لوگوں کو جیل میں جا کر نامنکن پرکریہ پوری کرنے کی اجاجت بھی دے دی تھی نامنکن پرکریہ شروع ہونے کے پہلے دن ان کی ادھی وقتہ دروگا سنگھ نے کوٹ سے ساری پرکریہیں پوری کروائی تھی جیل میں ملاقات کے لیے سبھی بائیس لوگوں کی آٹی پی سی آر جانچ بھی ہوئی تھی مختار انساری کے لیے سبحاسپہ کے نام پر نامنکن پتر لیا گیا تھا اس بیچ سبحاسپہ پرمک اومپرکاش شایجبر نے بھی یہ کہہ کر محول گرما دیا تھا کہ مو صدر سے مختار یا عباس دونوں میں سے کول بھی لڑ سکتا ہے انتتہ سوموار کو یہ تیہ ہو گیا کہ مختار انساری چناب نہیں لڑیں گے مختار کے ادھی وقتہ دروگا سنگھ نے لائیو ہندوستان سے باتچت میں کہا کہ انہوں نے اپنے وراثت بیٹے عباس انساری کو سوپ دی ہے عباس نے سوموار کو اپنا نامنکن بھی داخل کر دیا دروگا سنگھ نے کہا کہ مختار انساری نے اپنے وراثت بیٹے کو سوپ دی ہے اب عباس کی چنابی راجنیتی یہاں سے شڑ ہوگی صبح اسپہ سے نامنکن کے بعد عباس انساری نے کہا کہ جب ان کے پتا وہ پانچ بار سے مو کے ودھائک مختار انساری چناب نہیں لڑیں گے انہوں نے راجنیتی وراثت مجھے سوپ دی ہے مو میری اب کرم بھومی رہے گی پتا کی وراثت کو آگے لے جانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا آخر مختار نے اس طرح کا قدم کیوں اٹھایا اس کے بارے میں عباس نے بتایا کہ آج لوگ تنتر کی حتیہ ہو رہی ہے کچھ ان کے خلاف ساجش بھی ہو رہی ہے ایسے ہمیں اب وہ چناب لڑ کر مجھے اس کی باغڈور سوپ دینا چاہتے ہیں وہ چنابی میدان سے باہر رہنا چاہتے ہیں